سلام علیکم ناظرین اس وقت میں وینس میں ہوں تو میں آپ کے سوالات پر مبنی ایک ویڈیو کر رہا ہوں جو سوالات آپ کمنٹس میں پوچھتے ہیں کچھ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں ڈاٹو صاحب آپ نے تو لائیو میں فتنی کیا کیا ہوگا سیکس میں تو دیر بات ہی ہے کہ اس کے لیے علم ہونا چاہیے مثلا جو کینسر کا جو ڈاکٹر ہے ضروری نہیں کہ وہ کینسر کا پیشنٹ بھی ہو تب ہی وہ کینسر کا ٹریٹمنٹ کرے گا یا ایسی طرح جو نفسیات کا ڈاکٹر ہے وہ بھی کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہوگا کہ وہ پہلے نفسیاتی مریض بنے پھر اس کے بعد ڈسکیشنز کریں تو اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ میرا علم ہے جو کہ میں پوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے میرے کچھ دوستوں نے ذکر کیا ہے کہ پینس کا سائز پڑھانے کے سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں تو اس میں ایک بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ نہ کچھ بتایا ضرور ہے میری ایک ہی ویڈیو ہے جو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے وہ پارٹ ون تھا تو میں یہ کوشش میں نے اس کے علاوہ تین پارٹس اور بھی کی ہوئے ہیں تو آپ میرے چینل پہ جائیں سسکرائب کریں تو وہاں پر آپ کو نفس چھوٹا یا بڑا یا نفس کو بڑا کیسے کریں گے اس کے اوپر چار ویڈیو ملیں گے تو وہ چاروں ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ اگر آپ کا نفس چھوٹا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سیکس کیسے کرنا ہے پوزیشنز کیا ہیں لمبا کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن موجود ہیں کس حد تک کہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو یہ چیزیں میں نے ساری اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کی ہیں تو پڑا اکرام ایک ویڈیو دیکھ کے اس طرح نیگٹیو کومنٹس نہ دیں کہ جناب وہ آپ نے کچھ بتایا تو ہے نہیں اور اکتم ویڈیو ختم ہو گئی ہے وہ ویڈیو کے وہ تین اور پارٹس ہیں وہ آپ نے ضرور دیکھ لیں ہیں میرے کچھ دوستوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ وینس لیکیج کیا ہوتی ہے وینس لیکیج ہونا یہ ایک بڑا ایک ٹیکنیکل چیز ہے آپ کو پتا ہے کہ وینس لیکیج جو ہے یہ نفس میں جب آپ کی وینز جو ہیں بلڈ کو روک نہیں پاتی اور وہ بلڈ جو ہے وہ پیچھے سے نکل جاتا ہے تو نفس میں ایریکشن نہیں پیدا ہوتی اور یہ بڑی ہی ایک مشکل بیماری ہے جس کا ٹیٹمنٹ بھی بڑا مشکل ہے اصل میں ہمارے ایک وینز ہیں وہ جو لیک کرتی ہیں اس کے علاوہ بھی ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وینز کیوں لیک کرتی ہیں ہمارے نفس کے اوپر ایک ٹیونکا البرجینی ہے ایک چھچڑا سا ہوتا ہے بڑا سٹرونگ تو وہ وہاں سے کمزور ہوتا ہے وینز کو دبا نہیں پاتا تو اس وجہ سے وہاں پر وینز کا پریشن نہیں بنتا اور وینس جو ہے وہ لیکیج ہو جاتی ہے ایک تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہم اس کو کنسٹرکشن رنگز دیتے ہیں جو نفس کی بیس کے اوپر چھڑ جاتا ہے جو بڑا سٹرونگ ہوتا ہے رنگ ربر کا اور اب میرے پاس سلیکون کے بھی آگے جو زیادہ پین فول نہیں ہے وہ دبا کے کر لیتے ہیں اور روک لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس سے اس کی اوپشنز ہوتی ہیں کہ ہم سجری سے اس کو ٹھیک کریں وینز کا جو ہے لیکیج ہو اس کو ٹھیک کریں اور اس کے علاوہ پھر ہم آخر ہمیں اگر پریشن نہیں ٹھیک ہوتا تو نفس کے اندر ایک ہم نقلی نفس جو ہے جیسے ہم پلانٹ کہتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں تو جو ہے انسان جو ہے اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ناظرین سوالات کا تھا وہ آپ کا بہت سارا سسلہ ہے تو کچھ لوگوں نے مجھ سے جینڈر آئیڈنٹیٹی کی مطلق بھی بات کی ہے جینڈر آئیڈنٹیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ جس سیکس میں پیدا ہوئے ہیں یعنی میل میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ میل کے علاوہ بھی اس کے اندر کوئی عورت ہے جو اندر مجود ہے ان کی روح جو ہے وہ عورت والی ہے یا کہ ایک عورت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر روح جو ہے مرد والی ہے یہ ٹرانس ایکچولزم کی شکل ہوتی ہے کچھ لوگ مرد ہوتے بھی خواتین کی شکل استیار کر لیتے ہیں ان جیسی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے تو میں نے یہی سوچا ہے کہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو کروں گا خسروں کے نام سے تو خسروں میں ہر قسم کی کیٹیگری موجود ہے تو ان کو ہم کمپلیٹلی جب ڈسکس کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ وہ جینڈر ایڈنیٹری کا بھی مسئلہ بھی حال ہو جائے گا اور جو پیشنٹس ہیں ان کو بھی گائیڈ لائن مل جائے گی کہ جو اس بیماری سے کا شکار ہیں تو انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب وہ بن جائے گی تو ناظرین اس وقت خوچھ ہندیرہ ہو رہا ہے تو شور بھی ہو رہا ہے تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ میرا چینل کو ضرور سسکرائب کریں اپنے کمنٹس کے ذریعے سوالات ضرور پوچھتے رہیں کیونکہ آپ کے سوالات ہی ہمارا لیے فیڈ بیک ہوتی ہے لیکن پلیز کوئی پرسنل کمنٹس جو ہیں وہ آپ وہ دینے سے پلیز گریز کریں تو اور جو سوالات ہیں وہ میں ضرور گاہے بے گاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا آپ کی ویوز کو اور ان کے جوابات کو دینی کوشی کروں گا بہت شکریہ خدا حافظ